ہاتھ رس کی دل دلہ دینے والی گھٹنا پر جہاں سارا دیش ایک جھوٹ ہو کر روش پرگٹ کر رہا ہے یوٹی کی دردناک موت پر انصاف کی مانگ کی جا رہی ہے وہیں اب ہمارچل کے کلاکار اپنی اپنی انداج میں بھارت کی بیٹی کو انصاف دینے کی مانگ کر رہی ہیں سولن کے جاگروک یوہ گائے کا انکت شرما نے اپنے ریپ سانگ کے مادیم سے راجنیتک دلوں پر تنج کسا اور سماج کے لوگوں کو جاگروک کرنے کا پریاس بھی کیا ان کا کہنا ہے کہ سماج میں یوٹیوں پر لگاتار اتیچار بڑھتا جا رہا ہے لوگ کانون کو دھتا بتاتے ہوئے دل کو کروچنے والے اپراد کر رہے ہیں ایسی ہی گھٹنا ہاترس میں انجام دی گئی اور اپرادیوں پر سکت کاروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی ہے کب تک آخر ہم لوگ سڑکوں پر انصاف مانگیں گے کب تک آخر ہم لوگ ایسے سچ سے ہی بھاگیں گے آئے دن سن رہے ہیں خبریں ہم ہزار کہیں ہو رہا ہے ریپ تو کہیں کالا گیا پار بھول چکے ہیں لوگ یہاں جیون کا آدھار ایسے ہی چلتا رہا تو کیسے ہوگا بیڑا پار بیٹی سے نہ ملنے دیا نہ جانے کیا بات تھی دن کہاں تھا ساہب وہ تو کالی سرد رات تھی کیا بھی تھی اسما پہ جس کو ہم سے ہی کچھ آس تھی آج نہیں ہے بیٹی وہ جو کلمہ پاک کے پاس تھی جو جو سب نے دیکھے تو وہ یوں ہی دھرے رہ گئے بھیگے بھیگے نینہ آس وہ میں کچھ تو کہہ گئے بونے تھے جو خواب وہ سچھوتے ہوتے رہ گئے بھیگے بھیگے نینہ آس وہ میں کچھ تو کہہ گئے گصہ تو بہت ہے یوہ گائک انکت شرما نے کہا کی دیش کی بیٹیوں کو اپرادی گھر کی طرح نوچ رہے ہیں لیکن کوئی بھی سکت قدم نہیں اٹھائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی اپراد کرنے کی حمد بڑھ رہی ہے اس لیے ان کے دورہ مانمتہ کو شرمشار کرنے والی ہاتھرس کی گھٹنا پر ان کے دورہ ریپ سانگ لکھا گیا جس کے مادم سے وہ کلاکار ہونے کے ناتے اپنے انداز میں روش پرکٹ کر رہے ہیں ان کی طرح سبھی دیشواسی بھی اس معاملے میں جاگ رکھوں اور اپنی آواز کو بیٹی کو نیائے دلانے میں بلند کریں جیسا کی آپ سبھی کو پتا ہی ہے یوپی کے ہاتھرس میں کیا ہوا ایک انیس سال کی لڑکی کا ریپ کیا گیا اسے مار دیا گیا آئے دن ایسی خبریں ہمیں سننے کو ملتی رہتی ہے یہ یوپی کی بات نہیں ہے اور بھی بہت سی جگہ ایسا ہوتا رہتا ہے کچھ نیوز ہم تک پہنچتی ہے کچھ نہیں پہنچ پاتی اسی کیس کے اوپر میں نے ایک ریپ سانگ بنایا ہے آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اکیلی میڈیا ہی کچھ نہیں کر سکتی ہم سبھی لوگوں کو ایک جھٹ ہونا پڑے گا آواز اٹھانے پڑے گی we want justice for her